نمشکار دوستو میرا نام ہے منیس آپ دیکھ رہے ہیں آج انفو دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے مندر کے بارے میں جسے تنتر منتر اور کالا جادو سیکھنے کے لیے بنوایا گیا تھا اس مندر کا نام ہے چونسٹھ یوگنی مندر جو کی مرد پردیش کے والیر سے چالیس کلومیٹر دور مرینہ کے مطابلی گاؤں کی ایک پہاڑی کے اوپر استطح ہے دوستو یہ مندر لگوگ نووی سے تسوی صدی کے بیچ تنتر سادنہ کے لیے بنوایا گیا تھا اس مندر میں بھارتیوں سے زیادہ بدیشی پیٹک آتے ہیں یہاں تنتر سادنہ کرتے ہوئے کئی تانترکوں کو لوگوں نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے کئی بار گاؤں کے لوگوں نے منتر اچھارڑ کرنے کی آبازیں سنی ہیں دوستو تو چلیے اب آپ کو اس مندر کے وارے میں بستار سے بتاتے ہیں بھارت میں کل چار چونسٹ یوگنی مندر ہیں جس میں سے دو اڑیسہ میں ہیں اور دو مرد پردیش میں ہیں دوستو ان سب مندروں میں سے مرینہ کے مطابلی گاؤں کا چونسٹ یوگنی مندر کا سب سے زیادہ مہتب ہے دوستو اس مندر میں تانترک اکثر رات میں دکھائی دیتے ہیں اس مندر کو قریب گیارہ سو سال پہلے راجہ دیب پالا نے بنوایا تھا اس مندر میں چونسٹ کھمبے ہیں اور ہر کھمبے میں ایک ایک سبلنگ ہے اور اس مندر کے بیچوں بیچ ایک کچھ ہے جس کچھ میں مکھ سبلنگ ہے دوستو اس مندر کچھ کے نیچے ایک بھومی گھت راستہ ہے اور اس راستے کا ایک دوار کوالیر کے قلعے میں موجود بتایا جاتا ہے اور اس راستے کے دوارہ راجہ تنترسادنا کرنے کے لیے اس مندر میں آتے تھے اس مندر میں چونسٹ یوگنیوں کی موردیاں تھی جو کی اب دلی کے سنگرالے میں موجود ہیں اور ان یوگنیوں کی بجا سے ہی اس مندر کا نام چونسٹ یوگنی مندر رکھا گیا تھا یہ سبھی چونسٹ یوگنیاں ماں کالی کا افتار ہیں اور ان میں دس مہاویدیاں اور صدیویدیاں ہیں دوستو اس مندر کو دیکھ کر ہی مسور آرکیٹیکچر سر ایڈوین نے سنسط بھون کا نقصہ تیار کیا تھا دوستو اگر آپ کبھی مورینا آتے ہیں تو اس مندر کو جرور گھومیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے